محمد مصطفیٰ حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس شہادت سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور وہ سیکھتے ہیں ہم قربانی کا اور اصولوں پر کھڑے رہنے کا جذب ہے بارالآج آپ کے سامنے جس وجہ سے حاضر ہوئے ہیں وہ وجہ ہے جس پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو اپوزیشن جماتے ہیں اور بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے بھی وہ مزاک اڑاتے ہیں ہم نے بشمن میں یہ تو دیکھا تھا کہ اگر کسی کی ٹانگ خراب ہے اور وہ لنگڑا کے چل رہا ہے تو چھوٹے بچے اس پہ ہستے تھے لیکن بڑا کبھی کوئی ہستے نہیں دیکھا تھا کیونکہ بچوں کو پتا نہیں ہوتا بڑوں کو تو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب ہم کسی بھوکے کی بات کرتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس بات پہ ہستے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی کام پہ لگا دو اکثر لوگوں کے فکریں ایسے ہوتے ہیں کہ پورے ملک میں لوگوں کو فکیر بنا دو اور کھانا کھلاو کیونکہ وہ خود بھوکے پیٹ زندگی میں کبھی سوئے نہیں ہوتے اس لیے انہیں اس بات کا پتا نہیں میں کچھ عداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ کیا اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آج رات جب ہم سب لوگ سوئیں گے تو پوری دنیا میں تقریباً پونے ستر کروڑ تقریباً ستر کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوکے پیٹ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوئیں گے یا بہت کم کھانا کھا کے سوئیں گے یہ میری فکر نہیں ہے یہ ورڈ فوڈ پروگرام کی فکر ہے یہ اسی طرح کے پروگرام کی فکر ہے جس میں یہ بڑے بڑے ہمارے فیک لبرلز انجیوز میں سے ملینز آف روپیز کی سیلریز لیتے ہیں یہ اسی ایک پروگرام کی فکر ہے کہ ستر کروڑ لوگ جو ہیں آج رات بھوکے سوئیں گے دنیا میں ہر رات مطلب اس کے بعد امریکہ میں امریکہ میں جو دنیا کی سپرپار ہے اس ٹائم اس میں تقریباً سوہ چار کروڑ لوگ کتنے جی سوہ چار کروڑ لوگ امریکہ میں غزائی قلت کا شکار ہیں انہیں یا کھانا کم ملتا ہے یا جتنی ضرورت ہے ان کے جسم کو وہ نہیں ملتا اگر عالمی درجہ بندی دیکھیں تو جو ایک سو ستارہ ملک ہیں جن کی عالمی درجہ بندی کی گئی ہے جہاں پر کھانا کم ملتا ہے اس میں ہمارا نمبر کوئی اچھا نہیں ہے ہم چورانوے نمبر پہ ہیں نائنٹی فور نمبر چورانوے نمبر پہ ہیں ہم ایک سو ستارہ سب سے زیادہ بھوک بھوک اور افلاس اور کمی خوراکی اور ایک سو ستارہ میں سے ہم چورانوے آپ سوچیں کہ پہلے نمبروں پہ جو ملک ہے وہ ہم سے بہتر ان کے حالات ہیں اس کے بعد ایسا نہیں کہ اس خطے میں ہم اکیلے ایسے ہیں ہندوستان کا نمبر ایک سو دو ہے وان زیرو ٹو اگر ہم دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو سری لنکا کیونکہ چھوٹا ملک ہے سری لنکا کا نمبر چھاسٹ ہے اس میں اس میں نپال کا نمبر سیونٹی تھری ہے تیہتر اس میں بنگلہ دیش کا نمبر اٹھاسی وہاں ہے ایٹی ایٹ اس میں افغانستان کا نمبر ایک سو آٹھ ہے وہاں اور بھی زیادہ گربت ہے تو ہمارے خطے میں ست سے زیادہ ان نمبر کے اعتبار سے افغانستان میں پھر انڈیا میں پھر ہمارے میں اور پھر دوسرے ملک ہیں اور یہ بے شرم لوگ جنہوں نے پورے ملک کو لوٹ کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس بنا لیے یہ بے شرم لوگ جو ایک ایک جوتا جو ہے وہ دس دس لاکھ کا پہنتے ہیں یہ بے شرم لوگ کسی کو کھانا کھلانے پر مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور کئی اس طرح کے شگوفے چھوڑتے ہیں لوگوں کو روزگار دیں یہ پیچھے ہاسپٹل ہے یا ایم اے صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں اگر ایک شخص یہاں پر ایمرجنسی میں ہاسپٹل کے اندر آتا اور اس کا خون بہر آئے اور اس کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے آپ نے ہڈی بھی جوڑ نہیں ہے کیا آپ پہلے خون رسنا بند کریں گے یا پہلے ہڈی جوڑنا شروع کریں گے آپ سب سے پہلے کومن سن سے خون رسنا بند کریں گے اسی طرح اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے ان کی قوتیں خرید بھی بہتر کرنی ہے ان کی زندگی بھی بہتر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اگر روزگار ملنے میں سال لگا دو سال لگے معیشت ٹھیک ہونے میں پانچ سال دس سال پندرہ سال ملیشیا کی طرح بیس پچی سال لگے تو کیا لوگ بھوکے مر جائیں اتنی دیر تک تو آپ نے فوری طور پر لوگوں کو خوراک دینی ہے یہ کانسپٹ سب سے پہلے دنیا میں کہاں آیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا نمبر سو رکھے یہ سب سے پہلے کانسپٹ دنیا کے اس بہترین انسان نے دیا جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی اور وہاں پر بھوکے کو کھانا کھلانے کا اور یہ انشور کرنے کا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہاں کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا سوئے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں تو یہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ بات شروع ہوئی اور اسی مدینہ کی ریاست کا ایک غلام اسی مدینہ کی ریاست کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام آج پاکستان کا وزیراعظم ہے جس کا نام عمران خان ہے اور عمران خان نے اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے ملک کی ترقی بھی کر رہے ہیں معیشت بھی ٹھیک کر رہے ہیں ایک طرف ملک میں سب سے زیادہ گاڑیاں بک رہی ہیں ایک طرف ملک میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل بک رہے ہیں سب سے زیادہ ٹریکٹر بک رہے ہیں ایک طرف ملک جو ہے وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ آیا کرونا مینج کرنے میں سب سے اچھا اور جو دوسرے دو ملک ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں سائز کے تو اس اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے ہیں اس عبادی کے ملک کے اعتبار سے ایک طرف تو آپ معیشت میں بھی چار چار عرب کی آپ کی ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے ایک طرف تو آپ کی تقریباً دھائی عرب ڈالر کی صرف مشینری امپورٹ ہو رہی ہے ایک طرف تو آپ ایک سو ساٹھ عرب روپے کے لوگوں کو ریفنڈ آپ نے دیا ہے جو پشلی گورنمنٹ میں نہیں دیا ایک طرف تو آپ کی جو حکومت ہے وہ فورن پولیسی میں جو کیا کمالات کر رہی وہ آپ کے سامنے ہیں جب ملک کی عزت افضائی ہو رہی ہے عالم اسلام میں عزت افضائی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں آپ غریب کو نہیں بھول سکتے اس معاشی اداد و شمار میں جس کے پیٹ میں خوراک نہیں آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اسی لیے وزیراعظم عمران خان نے پناہ گا شروع کی کوئی بھوکانہ سوئے پروگرام شروع کیا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کے گھر سے زیادہ اچھا کھانا یہاں نہ ہو میں نے ابھی کھا کے دیکھا ہے اگر آپ کے گھر سے زیادہ مزیدار کھانا یہ نہ ہو تو جو سزا آپ مجھے دینا چاہے میں لوں گا آپ ابھی وہ کھڑکی ہے وہاں پر جا کے کھانا لے کے دیکھیں آپ سے زیادہ صاف سترہ نہ ہو یہ بھی میرا چیلنج ہے آپ سے زیادہ مزیدار نہ ہو تو یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان ہے یہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس میں موٹیویشن ان کی طرف سے ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ موٹیویشن ان سے لی ہے تو یہ پرائیم منسٹر صاحب نے یہ جو پروگرام شروع کیا اس میں میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دوں وہ چیزیں یہ ہیں کہ جو پاکستان ہے اس میں ہماری اپنی نیشنل ہیلتھ سرویز کا جو سروی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر دس میں سے چار بچے غزائی قلت کا شکار ہیں ہر دس میں سے چار بچے غزائی قلت کا شکار ہیں دس فیصد سے زیادہ جو ہماری ابھی رپورٹ ادارہ شماریات کی آئی وہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس کے دوران دس فیصد سے زیادہ عبادی غزائی قلت کا شکار ہے ہمارے ہاں جو ہماری اپنی کو تقریباً 37-37 فیصد عبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے انتہائی نیچے ہے وہ تمام غزائی قلت کا شکار ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک غریب آدمی کیا کھاتا ہے روٹیاں اور دال اور جب آپ کے مہنگائی ہوگی اور وہ آدمی ہوئی وہ اس ملک میں توفہ دے کے گئے وہ اس ملک کو لوٹ مار کر کے دے کے گئے اور یہ جو میں عداد و شمار بتا رہا ہوں کہ پاکستان 94 نمبر پر ہے یہ عداد و شمار نواز شریف کے زمانے میں بھی یہی تھے یہی عداد و شمار پیپلز بارٹی کے زمانے میں تھے یہی عداد و شمار پہلی حکومتوں کے درمیان تھے صرف ایک بات کا فرق تھا وہ فرق کیا تھا کہ اس ٹائم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق یہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم ایسا کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا جو پہلے غریب کے لیے سوچے آج آپ کے سامنے میں بھی بیٹھا ہوں یہاں گرمیوں میں مکھیاں اڑ رہی ہیں اردگرد میں بھی یہاں بیٹھا ہوں ایم این ایسا بھی بیٹھے ہیں ایم پی ایسا بھی بیٹھے ہیں ایم ایس بھی بیٹھے ہیں ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر عمران خان یہاں نہ ہوتے یہ رستہ عمران خان نے دکھایا ہے انشاءاللہ پاکستان میں ہم ہر صورت یہ جو غربت ہے اس کو ختم بھی کریں گے لوگوں کو روزگار بھی دیں گے اور اس کے ساست ایمیجیٹلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خون رس رہا ہو تو پہلے اس کو بند کرتے ہیں ایمیجیٹ جو کام ہے وہ یہ کہ غریب کو اس کے گھر تک کھانا پہنچائیں گے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ انشاءاللہ ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اب اس کے بعد میں دو تین سیاسی باتیں کر رہا ایک بات تو میں کوئٹلی بتاؤں جس میں پورا پاکستان اس ٹائن پریشانی میں ہے قرب میں ہے جو ہم نے لاہور میں ایک حادثہ دیکھا اس میں ابھی تک چھاسٹ لوگ گرفتار ہو چکے جن میں زیادہ تر کی شناخت نادرہ کر چکا ہے فنگر پرنٹس اور ان کی شکلوں سے ان میں سے چالیس کو ریمانٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے شناخت پریڈ کے لیے ریمانٹ کہہ دیا سوری شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا ہے باقیوں کو منڈے کو بھیجیں گے ایک اور بہت ہی گھٹیا واقعہ ایک اور ہی بہت ہی دلسوز واقعہ نظر آیا جس میں ایک بہن رکشے میں سوار تھی ان کے ساتھ بتتمیزی کی گئی اس کی اف آئی آر بھی درج ہو گئی میں شیئر کر چکا ہوں میڈیا کے ساتھ ان کی بھی گرفتاری ہو گی ایک اور موٹر سائیکل کا واقعہ سامنے آیا وہ پتہ یہ چل رہا ہے جو ابھی تک انویسٹی کیشن ہے آگے پتہ چلے گا مزید ہوگی کہ وہ شاید دوزار پندرہ کا واقعہ ہے وہ دوزار پندرہ کا ہو یا پانچ کا ہو والے آپ وہ دادے بنے ہو یا نانے بنے ہوئے ہو وہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو گرفتار کریں گے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے ہماری خواتین ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہماری خواتین اتنے ہی حقوق رکھتی ہیں اتنے ہی ازادی سے کام کرنے کے حقوق اور زندگی گزارنے کے حقوق رکھتی ہیں جتنا یہاں پہ کھڑا کوئی مرد رکھتا ہے پرائیم منسٹر امران خان کی واضح انسٹرکشن ہے اس پر ابھی کمل صاحبہ بتائیں گی جو عورتوں کے لیے ابھی بل بنائے ہیں جو عورتوں کے تحفظ کے لیے ہم نے جو جو اقدام لیے ہیں وہ کمل صاحبہ اس پر بتائیں گی لیکن پرائیم منسٹر کی واضح انسٹرکشن ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں بہنوں ماں کو ایک سیف انوائرمنٹ دینا ہے وہ انوائرمنٹ دینا ہے جس کا دنیا میں پہلی دفعہ آغاز دوبارہ میں کہوں گا مدینہ کی ریاست میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سب سے پہلے برابر کے حقوق دیئے تھے وہی حقوق ہم نے دینے ہیں آخری بات آج جو سیاسی بات ہے آج احسن اقبال صاحب کے ایک بھائی ہے جن کے کیس میں شہباز شریف صاحب نے یہ جو میٹرو گزر رہی ہے اس میں آج نیب نے ان کو بلایا ہے کیس کیا ہے لاہور میں اور یہاں پر چند سو روپے کا جو پودا تھا وہ لاکھوں روپے میں احسن اقبال صاحب کے بھائی نے حکومت پنجاب کو بیچا تھا بڑھلے ملے کیونکہ چوری کر دے سن سارے اپنے بھائی کو ٹھیکہ دلوایا اس بھائی نے اس کے بعد جو پودا سون روپے کا تھا آٹھ سو نو سو ہزار دو ہزار کا وہ لاکھ لاکھ روپے میں وہ پودا حکومت پنجاب کو بیچا اس کے علاوہ باقی جو سارا پلانٹیشن مالیوں سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے وہ سارا احسن اقبال صاحب نے اپنے بھائی کو ٹھیکہ دلوایا اور وہاں سے لوٹ بار کی اسی لیے اسی لیے تو بے شرمی سے ہماری زبان جل جائے ہم کسی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کسے تشبیہ دیں یا ان کے جو مخلصین تھے ان کے ساتھ تشبیہ دیں اسی لیے دس محرم کو احسن اقبال نواز شریف کی تشبیہ کرتے ہیں امام آلی مقام کے لشکر کے ساتھ امام آلی مقام کا جو کافلہ تھا معصومین کا ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں احسن اقبال صاحب نواز شریف کو اور ان کے دبیانیے ووٹ کو عزت دو کا واقعہ تھا وہ تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصول تھے ان پہ جان دینے کا اسلام کے قوانین پہ جان دینے کا اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ جان دینے کا اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیا ہے وہ ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں وہ ہے کہ ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں وہ ہے کہ میں کلبری کوئین ہوں وہ ہے کہ عساق دار چوری کر کے وہاں بیٹھا ہے وہ ہے کہ اہلی عمران وہاں بیٹھا ہے وہ ہے کہ ہماری بین رابیہ عمران وہاں بیٹھی ہے چوری کر کے جس پلازے کے فلور ہی پانچ تھے اس میں گیار وہاں فلور خریدا ہوا تھا وہ ہے کہ آپ نے زلزلہ زدگان کا پیسہ لوٹا ہے کچھ شرم کریں اگر آپ نے پودے بیچ لی ہے لاکھوں روپے کے تو کس مو سے آپ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں قبل سکا آپ کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ مجھے سب سے پہلے تو بہت خوشی ہے کہ پاکستان اور ایک جو ویجن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ ایک اسلامی پلاہی ریاست جس کی وجہ سے پاکستان بناتا اس کا حقیقت میں قیام ہو اور جس طرح شباہد گل صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا تو اگر قرآن پاک کا ہم ترجمہ پڑے اس میں ہمیں بارہاں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں اور اس حد تک نظر آتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے چاہے وہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے تو اس کو اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے یا اللہ کے نزدیک معافی مانگنی ہے تو اس میں بھی سب سے زیادہ جو حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے تو یہ اسلامی پلاہی ریاست کا جو ایک ذہن میں ہمارے نقشہ ہے اس کی طرف یہ عملی سنگے میل ہے جو انشاءاللہ حبور ہو رہے ہیں اور اس بات کی دلی تسلی ہے اور خوشی ہے کہ جو ہمارے بھائی دور دراز چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے آتے ہیں یہاں پر کمائی کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے ان کو یہاں پر ایک بائزہ طریقے سے اچھا کھانا میں اثر ہے وہ جو کمائی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے واپس بھیس سکتے ہیں جہاں تک انہوں نے خواتین کے خلاف تشکت اور جو خواتین کے خلاف جو ایک دست نرازی اور ایک بیزتی بے حرمتی کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے معاشرہ اس طرف جاتے ہوئے تو میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب پہ جنہوں نے اس چیز کو پرائیورٹی پہ لیا اس چیز کو انہوں نے بہت سیریس لیا اس ایشو کو اور انٹی ریپ آرڈیننس ہم لے کر آئے جس میں نہ صرف یہ کہ تمام ایسے مسائل کا جو خواتین جس کے ساتھ خدا نہ خاصتہ ریپ ہو جائے جو سوسائیٹی اس کو پہلے وکٹم بلیومنگ کرتی تھی اور ایک انسینسٹیف طریقے سے انکوائری کی جاتی تھی وہ سارے معاملات جو ان کو ری ڈیفائن کیا ہے جتنے گیپس تھے وہ ایڈینٹیفائی کر کے اور اس میں نئے طریقے سے لیجسٹیشن کیے جس پہ وہ ڈیلیبریشنز جاری ہے خدا کرے کہ سینٹ سے اور یہ ہماری اپوزیشن اس کو پروف کروائے کیونکہ جب تک وہ انہاروں کے خلاف کے بدلے میں کوئی بارٹر ٹریڈ نہیں کرتے کوئی لاؤ جو ہے وہ آرام سے سکون سے پاس نہیں ہونے دیتے اسی طرح جو تشدد ڈومیسٹک وائلنس یا تشدد خواتین کے خلاف جو بل ہے اس پہ بھی ڈیلیبریشنز جاری ہے اور یہ سب وزیراعظم عمران خان صاحب کے حکم کے بعد ہوا کیونکہ وہ چاہتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جس وقت موٹر میں والا واقعہ ہوا تو اس ایملی میں انہوں نے باقاعدہ پوری کام کو مخاطب کر کے بتایا تھا کہ ہم اس کو بہت جل چاہتے ہیں کہ خواتین کا جو معاملات ہیں اور اس قسم کا تشدد ان کے خلاف بڑھ ہے یا ان کی بے عرمتی بڑھی ہے اس کو ہم ختم کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ محرم کا مہینہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امت ہی ہیں ہمیں بطور ایک اسلامی قوم ایک مذہب کے طور پر اپنی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں اس تربیت کا احتمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنے بھی لاز ہیں یا ایکشنز ہیں وہ خدا نخص تک کرائم کے بعد سامنے آتے ہیں اور اس کو کرائم کو نہ ہو یا اس قسم کے روئیہ معاشرے میں نہ پہلے اور ہماری یہ بہت بڑی بیزتی کی بات ہے کہ ایک اسلامی فلائی ریاست کے مقین اپنی ازادی والے دن اپنے ساتھ باہر آنے والی بچیوں کے خلاف اس قسم کی حرکتیں کریں تو میں دعا گو ہوں اور میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے گھروں میں تربیت کا اور صیرت نبی کا ٹیکٹیکلی امپلیمنٹیشن کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ایسے پی ایم نے اپنی بات میں واضح کیا کہ جو یہ کوئی بکھا نہ سوئے یہ ایسے پروگرام اس بات کا مو بولتا ثبوت ہوتے ہیں کہ ایک حاکم کا دل باپ کے دل کا ہوتا ہے ایک حاکم کی سوچ ایک باپ کی سوچ ہوتی ہے جو پوری قوم کے لیے رکھا جائے جو پوری قوم کے لیے سوچ سکے اور اس سے بڑی سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ راولپنڈی میں مجھے میٹرو پہ بھی لوگ سفر کرتے نظر آتے ہوں گے لوگوں کی ضرورت ہے مگر جتنی ضرورت ایک حسپتال جو سنٹرل ہسپیٹل ہے راولپنڈی کا جہاں پر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے مریضوں کا جہاں پر سب سے زیادہ لوٹ کوانٹم آف پیشنٹس بہت زیادہ ہے اور وہاں پر لون میں بوکھے افراد بیٹھے ہوتے تکلیف میں بیٹھے ہوتے جن کے ساتھ ان کے بہت سارے رشتہ دار آتے ہیں اور غریب غربہ لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کے لیے ایسے پوائنٹ کا انتخاب کرنا ایسی جگہ کا انتخاب کرنا کہ جہاں پر سب سے زیادہ بوکھے ہوں یہ ہماری گورنمنٹ کا اس سفر کا جو ریاست مدینہ کی طرف ہے اس کا مو بولتا ثبوت ہے ایسے انشاءاللہ راولپنڈی میں اور بھی مختلف پوائنٹس ایسے ہی چنے جائیں گے جہاں پر زیادہ تر غریب غربہ جاتے ہو جہاں پر زیادہ تر لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہو جہاں پر بوکھ اور افلاس زیادہ ہو تو یہ سب کو پیرلل لے کے چلنے کا منصوبہ ہماری گورنمنٹ کا الحمدللہ کمیابی سے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد بھی مزید پوائنٹس ایسے انتخاب کیا جائے گا جس سے لوگوں کو اچھے طریقے سے صاف سترہ ہائیجینک فوڈ پوچھا جائیں چیزیں بہتر کرتے ہیں مزید چیلنجز اب ہم سائے پلک اخوانستان میں بتایا جا رہا ہے کہ اخوان ماجرین کی بڑی تعداد پاکستان آ سکتی ہے یا ان کے لئے انتظامات کی جا رہے ہیں ایسی صورت میں جب پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے تو کیسے آپ یہ کنٹرول کریں دیکھئے ہم مسلمان ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارا یہ کبھی یقین ہے اللہ کے اوپر کہ زندگی موت رزق عزت زلت اللہ کی ذات دے ہمارے افغان بھائیوں پہ بڑی دیر سے یہ مشکل ہے کہ قتل و غارت جنگ خون ریزی وہاں پر ہے ہماری دعا ہے میرے وزیراعظم نے آپ کو یاد ہو گا ہے دعا کی تھی کہ افغانستان میں بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو ہماری دعا ہے وہاں امن ہو باقی پاکستان کی ذمہ داریاں ہوں گی ان سے نہ پاکستان پہلے کبھی گافل رہا ہے نہ اب رہے گا پاکستانی قوم نہ پہلے کبھی گافل رہی ہے نہ اب رہے گی ہم نے ہمیشہ میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہمارے بڑوں میں سے ایک بڑا نام بہت بڑا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے جن کے گھر کی ریت یہ تھی کہ وہ خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن اپنے مہمان کو کھانا ضرور دیتے تھے تو پاکستانی قوم کی تربیت ان اصولوں پر ہوئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کوئی فکر نہیں ہے باقی یہ جو اس جنگ سے ریلیٹڈ بات ہے مہاجرین سے ریلیٹڈ بات ہے وہ فورن آفس کی ڈومین ہے ان کو تیہ کرنے دیں ان کو اس پر بیان دیں اچھا جلس کا بھی صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھنے میں کہ برمیہ اور باتین جنگ کے بڑا عجیب سا ہوتا ہے معاملہ خصوصی شہباز گل راولپنڈی بھی کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے موبائل پوائنٹ کا دورہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں ستر کروڑ لوگ روزانہ رات کو بھوکے سو جاتے ہیں ہر دس میں سے چار بچے غزائی کلت کا شکار ہیں کرونا کے دوران دس فیصد آبادی غزائی کلت کا شکار ہوئی امریکہ میں چار کروڑ لوگ غزائی کلت کا شکار ہیں ہمیں سب سے پہلے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اسی لئے اس پروگرام کا ایک آغاز کیا گیا ہے کوئی بھوکا نہ سوئے موبائل پوائنٹ کا شہباز گل دورہ کر رہے تھے تازہ تری صورتحال سے فیلوگ اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیوز